ایسے ایسے وشائے پر بات کرنے والے ہیں جس کا نام ہے یوپی پولیس ایسے کے چکر بیو کو کیسے پار کریں کئی ایسے چھاتر ہیں جو یوپی ایسے کی تیاریاں جو شروع سے کرتے ہیں اور کئی طرح کے سوال ان کے مند میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے تیاریوں کو روپ دیا جائے کیسے شروع کیا جائے کئی طرح کے سوال رہتے ہیں انہی سوالوں کو لے کر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یوپی ایسے میان پرداب سے بہت بہت فاغت ہے سر آپ کا ہمارے ساتھ جی اتکرش بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے اس میں شامل کیا اور ایک اور اپلبدی میں درشکوں کو بتا دوں جو یوٹیوب اور فیس بک پیج میں ویورز کے روپ میں جڑے ہوئے ہیں جو چھاتر ہوں گے جو ہم سے بگاتار پورے لائیف کے دولان دوے رہیں گے جو جڑ چکے ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ میں پرداب سنگھ پاسنگ آؤٹ پاریٹ 2021 میں سروان سروتم خطاب کی وجیتہ رہ چکے ہیں سب سے پہلے تو اس کے لئے آپ کو بہت 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 ہے بہت شکریہ تو میں سیدھے سوال پہ ہی آتا ہوں کیونکہ UPSI جیسے ہی میں نے نام دیا ہوگا ایک شاتر جو اس میں بیوت کے روپ میں جڑے ہوں گے کیونکہ دیماغ نہیں آیا ہوگا کہ جو سوال ترہ ترہ کے تیرتے رہتے ہیں کیونکہ آپ اس چیز کو پار کر چکے ہیں اس سفلتہ کی سیڈی کو چڑ چکے ہیں آج ایک ایسے پوسٹ پر ہیں تو جو چھاتر تیاریاں شروع کر چکے ہیں ان کے لئے جرور بہت سارے سوال ہوں گے جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں ان کا جواب تو سب سے پہلے میں سوال پر ہی آتا ہوں اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو UPSI افسر بننے کے لئے کس کیزیں پر دیکھتے ہیں اس کے لئے میں جیسے دیکھتا تھا ویسے تو میں نے میرا بیکگراؤنڈ میڈیا سے رہا ایم بی میڈیا کریں اس کے بعد میں چاہتا تھا میڈیا میں جاؤں لیکن کمٹیشن تھا اچھا میں دیکھتا تھا اپنے آج پاس جہاں میں رہتا تھا وہاں سب اسپیکٹر جاتے تھے کس طرح سے مینیز کرتے تھے وڑھ دی ہوتی تھی سٹال لگے ہوتے تھے اچھی ہائپ پہنے تھی ایک اٹھکٹیو ہوتی تھی اچھا میرے پتا جی بھی چاہتے تھے کہ میں کاری بنوں حالانکہ یہ جو میں بنا ہوں میں اس کے لئے بہت خوش ہوں اور میرے پتا جی بھی بہت خوش ہے اس کو لے کے تو کہیں نکہیں وہی پریڑنا ملی پاپا بھی چاہتے تھے اور میں نے دیکھا کہ ہاں کہ اگر سماس سیوا کرنی ہے پہلے میں چاہتا تھا پترکار بنوں گا ایسے اچھا کروں گا وہ کروں گا وہاں کمٹیشن بہت تھا سیلی بھی کم تھی پتا جی چاہتے تھے کہ گورنمنٹ جوگ ہو کہیں ادھکاری بنے تو سماس سیوا تو میں یہاں بھی کر سکتا ہوں پوری اماماری کے ساتھ کروں تو وہی پتا جی سے اور کہیں نکہیں آس پاس جب میں دیکھتا ہے تو وہی سپریڑنا ملے ملے تو ایک دوسرا سوال اس سے یہ کہ جب اپن تیاریاں کرتے ہیں تو کئی طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کئی چاہتر عمومن ہر ایک بیک گراؤنڈ سے ہر ور کی لوگ آتے ہیں جن کے من میں لکش رہتا ہے کہ ہمیں UPSI بننا ہے اس کے لئے وہ تیاریاں کرتے ہیں پرکشا دیتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کن مشکلوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا دیکھو میں سچ بتاؤں تو مجھے زیادہ مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیکن میں اتنا جانتا ہوں مشکلوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہوگا تیاری کرتے ہو کئی بار ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوچنگ کرنا کہ کوچنگ گلاسز جائے بہتر سیکھ سکتے ہیں زیادہ جلدی اچیب کر سکتے ہیں تو مجھے موقع ملا کوچنگ کرنے کا لیکن آج کے پرکش میں دیکھیں تو نہ تو کوچنگ کا سب ہو ہے آج کل تو کوچنگ کلاسز کے لیے بھی کوویڈ مہماری کے چلتے بہن کیا جا رہا یا پھر اس تک کیا جا رہا ہے تو سبے کے لیے تو آن لائن کلاسز چل لیں ہیں آپ کو جاہتر اور وہی وہی ہم کروی رہے تو سامنا اس سمائے یہ کرنا پڑا جب میں نے یہ فرکشہ دی آسے چھ سال پہلے کہ انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس طرح کا نہیں کہ آپ آن لائن کلاسز کر سکتے ہو یا آن لائن ٹیوٹر آپ کو مل سکتے ہو اگر آپ کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے تو آپ کو کوچنگ سینٹر ہی جانا ہوگا اپنے شہر سے دور اپنے گاؤں سے دور دوسری جگہ رہنا کرچہ کوچنگ کا دینا یا کانے پینے وہی دکھتیں آتی ہیں بہت زیادہ اس کے علاوہ دکھتیں نہیں آتی ہیں میرے سامنے ایمانداری سے مجھے بہت زیادہ کٹھنائیوں کے سامنے نہیں کرنا پڑا تیاری کے چلتے ہیں جی تو یہ جو چھاتروں میں بہت زیادہ دوویدھا اس بات کو رہتی ہے اس بات کے لے کر رہتی ہے کی وشہ کو کیسے تیار کریں کیونکہ جب اپن تیاریاں شروع کرتے ہیں تو کئی نہ کئی یہ دوویدھا مومن ہر یا کھومن نیچر ہے جہاں دوویدھا آتی ہے کیسے وشہ کو تیار کریں پہلا سٹپ کیا ہوگا تو اس وشہ میں آپ کیا کہنا چاہیں ویسے تو سب کا تیاری کرنے کا طریقہ جو ہے الگ الگ ہوتا ہے سب سے ضروری ہے اپنا ٹائم مینیجمنٹ ٹائم مینیجمنٹ کے ساتھ دوسرا میرے خیال یہ ہونا چاہیے میرے خیال سے کہ جب آپ تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ادھیان کریں پورا کہ ہمارا سلایبس کیا ہے عام طور پر کسی بھی کمٹیشن میں کسی بھی ایسے اگزام میں کچھ ایک دو کوششن الگ سے ضرور آتے ہیں ایک دو تین کوششن آ جائیں گے تو وہ سب یہ کے لیے ارنون رہیں گے زیادتر کے لیے ارنون رہیں گے لیکن جو 98% کوششن جو آتے ہیں جو ہمیں سلایبس دیا ہوتا ہے اسی سے آتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کا گہن ادھیان کرنا چاہئے اس سے پھر ہمیں اپنا پرپیر پوائن نوٹس تیار کرنے چاہئے کہ ہمیں یہ پڑھنا ہے یہ نہیں پڑھنا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے time management اور صحیح دشاہ میں صحیح دشاہ کے ساتھ کیا گیا پریاس آپ کو سفلتہ ضرور جلاتا ہے جے تو میں ایک کچھ اور سوال ہے جیسے ٹریننگ کو لے کر بڑے سوال ہوتے ہیں کہ کتنے دن کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ٹریننگ میں کتنے ٹرینی اپتین ہو پاتے ہیں اور کن پیرامیٹرز پر ٹرینی کا آنگلن کیا جاتا ہے تو ان سوالوں کو لے کر آپ کچھ بتائیں ٹریننگ بہت انٹریسٹنگ ہوتی ہے ٹریننگ میں بہت مہنت کرنے ہوتی ہے جو ہمیں بہار سے ڈکھتا ہے کہ ہم نے دس کلومیٹر دوڑ کر دیا ایکزام کر دیا کمیشن کر دیا اس کے بعد جو شیل ہوتا ہے بہت بزیش شیل ہوتا ہے صبح جگنا ہے جلدی جگنا ہے فیزیکل ورک کرنا ہے چیزیں سیکھنی ہیں ویپنز کو چلانا سیکھنا ہے ویپنز کی باریخیاں سیکھنی ہیں ایک کمپنی کے روپ میں کیسے کام کرنا ہے جو سٹارٹ کے روپ میں کیسے کام کرنا ہے اپنے جو ٹیوٹر ہوتے ہیں کوچیز ہوتے ہیں عام طور پر ہم انہیں اسٹار بولتے ہیں وہ بلکل جیسے بچے کو ڈانٹتے ہیں اسی حساب سے ڈانٹتے ہیں لیکن پیار بھی بہت کرتے ہیں وہ پورا سال بھر یہ دور چلتا رہتا ہے ہم صبح مانچ ویجے اٹھ کے یہ سب محنت کر کے نو بجے پہنچتے تھے پھر ٹرنٹ کے ٹرنٹ ناشتہ کر کے ساڑھے نو بجے کلاسز ہوتی تھی وہ ہمیں قانون کے بارے میں جان کر رہی ہیں جیسے CRPC ہے IPC ہے X ہے اور باقی لوگ پرشاشن جیسے ہمیں پبلک کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کس طرح ڈیل بٹھانا ہے وہ ساری کلاسز ہوتی تھے تو سبجیکٹ ہوتے تھے الگ لگ اس کے بعد آتے پھر لنچ کرتے آدھا گھنٹے کا ٹائم ملتا پھر واپس پلیل پہ جانا ہوتا چھ ساڑے سوڑے تک پھر سواہ چھ سوڑے تک وہاں رہتے ہیں عام طور پر مہسم کے حساب سے جیسے سردیوں میں تھوڑا جلدی چھوڑ جاتے گرمی میں تھوڑا لیٹھ کرتے تھے پھر آکے تھک اتنے جاتے تھے کہ کچھ تو پڑھنا ہوتا تھا اس کے بعد پھر دیرے دیرے ہمیں ڈیوٹی کی ٹیکٹس کرائی جاتی ہیں الگ الگ ذمہتاریاں دی جاتی ہیں جیسے میس مینیجر یا پھر کلاس مونیٹر یا پھر کمانڈر جیسے ایک گروپ ہو گیا اسکرائب ہو گیا اس کا کمانڈر ٹولی بولا جاتا ہے آم طور پر وہاں اس کے کمانڈر تو وہاں وہ چیزیں نہیں سے سکھانے ہی شروع کر دیا جاتا ہے ہمیں تھوڑا بہت ٹیکٹیکل جو اب ہم یہاں سیکھتے ہیں دوسرا تال میل بٹھانا پبلک سے کس طرح سامن جیسے بٹھانا یہ سب چیزیں رہتی تھیں تھک بھار کے سو جاتے تھے پھر اگلے دن وہی ریٹین ہوتا تھا تو کل ملا کے ٹریننگ شیڈول جو ہم باہر دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ہم سیکھتے ہیں وہاں انشاثن اور دھہریں اور سامن جیسے بڑھانا یہ ملانا ہوتا ہے یہ تین چیزیں جو ہم عام طور پر زیادہ پر برچے نہیں ہوتے جیسے اب کانڈو کوئی لڑکا کوئی بھی کینڈیڈیٹ سنگھ ہومی سٹڈی کرتا ہے اور اکیلا رہتا سب سٹڈی کرتا اسے نہیں پتا باہر کیسے رہنا ہے کس کے ساتھ رہنا وہ بے شک جانتا ہو تو الگ الگ بھاشاں کے لوگ تھے الگ الگ بولنے والے الگ الگ ان کا رہنے کا طریقہ تھا تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ کیسے تالمیل بیٹھا ہے اپنے کو سینئر تھے جیسے ہمارے کوش تھے گروہ جی تھے یا ان کے سینئر تھے یا میجر صاحب تھے یا پھر ہمارے ٹیچر تھے وہ بھی پولیس میں بھاگ سے تھے تو ان لوگوں کا کس طرح ہمیں آدھر کرنا ہے کیسے سمان تو وہ سب چیزیں انشاثم کیسے اپنے سے سینئر کا انشاثم کرنا عبیبادم کرنا کیسے سب کے ساتھ تالمیل بٹھانا ہے کیسے کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اس کو ہم کیسے نبھانا وہ ساری چیزیں سیکھ کے ترینئے ہونا ہے بہت انٹرسٹی ہوتا ہے یہ تو بہت بڑی بات آپ نے بتایا مجھے لگتا ہے جو اس سے میں جوڑے ہوں گے ویورز کے روپ میں ان کے لئے ایک بڑی سیخ ہے کیونکہ ٹریننگ کو لے کر اکثر بہتا ہے کیسے کیا ہونے والا ہے کیونکہ امومن ڈر رہتا ہے لوگوں کے مند میں کیا ہوگا کیسے ہوگا کیونکہ سامنے والے کو آدمی جان نہیں رہی ہوتا پر جس طرح سے آپ نے یہ بتایا مجھے لگتا ہے کافی ہلپول ہونے والا ہے جو اس ایسائی کی تیاری کر رہے ہیں ایک سوال اور بھی ہے کہ ٹریننگ پاس کرنے تو ٹریننگ کا آپ نے پورا جو بتایا کافی ہلپول ہوگا پر ٹریننگ پاس کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ضرور ہوگا ٹریننگ پاس کرنے کے بعد ہم لوگوں کو جو ہے ٹریننگ اللہ اللہ کر دیا جاتا ہے یہ وہاں سے ڈی جی ستاپنا لکنوں ہیڈ پارٹر سے یہ ریزائیڈ ہوتا ہے کہ کون سے جنپت کا جو پرشکشو ہے جیسے ہم نے علیگر سے مراد آباد میں ٹریننگ کری تو علیگر کا جو پرشکشو ہے جو اپنے رکھشک پر پہ جائے گا تو وہ کس زلے میں جائے گا تو یہ نیم ہوتا ہے کہ مندل میں نہیں ہونا چاہے جیسے علیگر مندل میں میں نہیں پوسٹید ہو سکتا دوسرے مندل میں ہو گا اور ساتھ ہی میرے زلے کی سیما اس زلے سے نہیں تچ ہونی چاہیے جس میں میں پوسٹید ہوں گا اور یہ سب ڈیجی ستاپنا کے یہاں سے عام طور پر دو سو سے ڈھائی سو کلومیٹر کے بیچ میں دوری پر ہمیں پوسٹید مل جاتی ہیں وہاں ہم بیسک ٹریننگ کرتے ہیں ایک سال کی اور یہاں فیلڈ میں آنے کے بعد بھی ہمیں ایک سال کی ٹریننگ کرتے ہیں یا ہم ویسے تو جو اپنے لکھشک کے ادھگار ہیں جو اس کی ذمہ داریاں جو اس کی پاور ہیں وہ سب ہمیں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم کو ڈر ٹریننگ ہی بولا جاتا ہے ایک سال اور ہم ٹریننگ کرتے ہیں چیز عام طور پر دو سال کی ٹریننگ ہوتی ہے ایک سال وہاں ایک سال یہ تو یہ جو پوسٹنگ اور پوسٹ پول لے کر ایک سوال ہوگا کہ کس آثار پر پوسٹ وہ پوسٹنگ اردھاریت کی جاتی تو ہمیں ٹریننگ کے طور پر سب انسپیکٹر انڈر ٹریننگ ایسا ہی یو ٹی کی پوسٹ ہوتی ہے اور جب ہم پاس آؤ ہوتے ہمیشہ ہمیں یہ ہی پوسٹ ملتی ہے اور ہمارا ایک سال کا ہوتا ہے ٹریننگ کا انڈر ٹریننگ کا اس میں ہمیں بھیجا جاتا ہے دہات رورل ایریا میں دو تین مہنے کے لئے پہلے ہماری پوسٹنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے کسی زلے میں جا رہے تو پولیس لائنگ میں اپنا اس کو یہاں آمد کرانا ہم اپنی انتری کراتے ہیں پولیس کے لئے انگویز میں جو شب آمد کراتے ہیں پھر وہاں سے دو تین چار دن میں ڈیسائید ہوتا ہے کون سا تھانہ ملا ہے کون سی جگہ ہمیں جانا ہے تو ہم پھر تھانے پہ پہنچ تے ٹریننگ میں ہوتا ہے وہی پوست بہی ہوتی ہے ہماری شمتہ کے انشار جیسے ہم پانچے مہینے ہم بھی ٹریننگ کو ہوئے ہیں ہمارے کرتے ہوئے تو اگر ہم اچھا برک کر رہے ہیں اور ہمارے جو سینئرز ہیں کپٹان صاحب ہیں ان کی نظر میں لگتا ہے کہ ہم بہتر کر پا رہے ہیں تو ہم کو کسی چوکی کا بھی انچارز بنا دیا جاتا ہے وہ اس کے ہم انچارز ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر آن ایک اور بڑا اہم سوال ہو جاتا ہے کئی لوگ نوکریوں کے ساتھ اپنی تیاریاں شروع کرتے ہیں کوئی جیسے کسی ملٹینیشنل کمپنی میں کام کر رہا ہے اور اس کی شفٹ ہے اس کے بعد وہ اس تیاریوں میں بھی جھٹ جاتا ہے تو یہ سوال اس سے جڑا یہ ہے کہ نوکری کے ساتھ جو بڑی پرکشائیں ہیں ان کی تیاری کیا سمبھ ہو سکتی کیا نوکری کے ساتھ ہم اس تیاری کو لے کر چل سکتے ہیں اور سفل ہو جی بلکل بلکل یہ جہاں تک میرا ماننا ہے ہم سفل ہو سکتے ہیں یہ لیکن نوکری پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور جس کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے سیویل سرویسز کے لیے اگر ہم ایمین سی میں اگر ہم کام کرتے ہیں ہمارا سکس دیز لیٹ ہے ایک دیز ایک دنگاوں پہ اور ہمیں سیویل سرویسز کی بیاری کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی کر جائے تو بہت اچھتی بیارت ہے مجھے لگتا ہے بہت مشکل ہوگا اس کو ترہ کرنا لیکن اگر میرا میں میڈیا میں کام کرتا ہوں اور جنرل اویر نے اس مجھے رکھنی کرتی ہے بیسک چیزیں مجھے کلیر رہتی ہیں اور میرا فائی ڈیز کا بھی ہے اور آٹھ گھنٹے کی میری شفٹ ہے تو مجھے اور میں UPSI کے لیے من میں میرے چاہا ہے کہ مجھے کرنے تو میں کر سکتا ہوں میرے لئے بہت اچھے چانسز ہوں گے کیونکہ ایک تو کرنٹ افیرز سے میں پہلے سے جانتا ہی رکھوں گا کرنٹ افیرز کی کیا چلڑا ہے گلوبل اس میں راجنیتی میں کیا چلڑا ہے یا چیل سے آگیا کرنٹ افیرز میں کار آگے اس کے علاوہ جو ہماری بیسک چیزیں ہیں جیسے کہ کئی بار ابھی کل برسوں پدو آوات کوئی موی آئی تھی تو اس پر بڑی چرچہ ہوئی تھی تو ہم سب جو بھی پترکار ہوں گے ان کو پورا ادھیان کرنا پڑا ہوگا اس سمیں کی اس لیگا تو اسی طرح سے جیسے ابھی یہ کیدانات نے آب دا آئی تھی تو اس کے لیے کہ یہ کون سی نبی ہے کیا ہے تو کل ملا کے اتنا پترکار میتا کے ساتھ تو وہ کر سکتا ہے پیاری اور بہت جلدی میرے خیال سفلتہ بھی جی میں ایک آگ سوال اور جو انتیم سوال میرا ہوگا بڑا ایمپورٹن ہے اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لگاتار سوال پوچھ سکتے ہیں لائیو چیٹ میں آپ اپنے سوال نہیں سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان سوالوں کے علاوہ بھی آپ کے بیماغ میں سوال ہو جو آپ پوچھ سکتے ہیں سر سے تو لگاتار پوچھتے رہیے اور لائیو چیٹ میں ہمیں پرشن دیجے جس سے ہم آپ کے سوال کر پائیں سر ایک انتیم پرشن یہ ہے کہ گاؤں میں رہنے والے جو چھاتر ہیں ان کے مند میں ہمیشہ یہ شنکہ کا بھے رہتا ہے کہ سنسادھن اپن لوگ ہی پر اکشہ پاس کر پاتے ہیں اور انہیں ہی سفلتہ ملتی ہے تو جو ایسے چھاتر ہیں جن کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ سنسادھن نہیں ہیں تو شاید ہم سفل نہیں ہو پائیں گے تو کیا اس پر آپ کوئی سجھاؤ دینا چاہے گا یہ میرا خیال ہے کہ یہ کچھ سمیں پہلے یہ بات سہی جا سکتی تھی لیکن پوری طرح تب بھی سہی نہیں تھی پریشانیاں ان کے لیے یہ آتی تھی کہ اگر ہمیں شہر میں جا کے تیاری کرنی ہے ہمیں کسی کوچنگ سینٹر میں جا کے کلاسز لینی ہے کسی سیٹیوشن لینا ہے تو پریشانیاں وہ ہوتی تھی کہ ہمیں شہر میں جانا ہے رکنا ہے رہنا ہے پرکیس دینی ہے لیکن آج کے پرپیکشن یہ سوال مجھے لگتا ہے میں اس کا پوری طرح سے میں بتاؤں آپ کو جیسے آج کووڈ مہماری ہے میری خود ابھی جیوٹی لگی ہوئی ہے جو پنچائے چناب چلنا ہے آج اس کی ووٹنگ ہے تو بڑی مشکل سے میں سر سے ریکویسٹ کر کے جو میرے سینئر ہیں وہ لیکن ٹھیک ہے جائیے تو میں آیا ہوں تو میرا کہنا ہے کہ جو آج کے پرپیکشن جیسے کووڈ مہماری چل لیے انسٹیوٹ بند کرے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی پھر سے سمبھاب نہ ہے کوچنگ سینٹر اس کو بند کیا جا رہا ہے دوسری طرف آج ہم زیادہ تر لوگوں یوپی میں اگر ہم کہیں تو زیادہ تر انٹرنیٹ کی پہنچ ہے زیادہ تر گاؤں تک انٹرنیٹ کی پہنچ ہے بلکہ 99.99 تک پہنچ ہوگی ساتھ ہی وہاں ملٹی میڈیا والے فون بھی جیسے آج کے ہم سب لوگ چلاتے ہیں لگ بھگ ہوں گے تو میرا کہنا یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے جیسے آپ انٹرویو میرا کر رہے ہیں وہی دور ہے اونلائن کلاسز کا جیسے اب پچھلے جب لوگ ڈاون گو آتا تو آنلائن کلاسز چلی تھیں آنلائن کوچنگ بھی چلی تھی آنلائن آج کا ٹریٹمنٹ چلی لائی کورو نیٹا جو زیادہ ٹریٹمنٹ پر جو ریشو ہے وہ آنلائن ہو جللہا ہے آدمی آنکھ جب تک زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پریشانیاں نہیں ہونا چاہیے جیسے آپ لوگ شاید آپ کی جو سانسکہ ہے آپ کا جو اکبار ہے شاید وہ کوچنگ اس طرح کا کوئی شیڈیل چلائے یا کوچنگ سینٹر دلی میں جو ہیں وہ اس طرح کا شیڈیل چلا رہے ہیں اور ان کو سمجھانا جو بھی ہے طریقہ جو ہوتا تو اب نہیں لگتا کہ بہت زیادہ فرق ہے ایسا اور اس کے لئے انٹرنیٹ اور منٹی میڈیا اور سوشل میڈیا یہ سب ہمارے بہت اچھے ساتھی رہ سکتے سوالوں کا جواب دینے کے لئے سر بہت بہت شکریہ ایک سیکشن ہمارا ہوتا ہے جس میں ہم لائی چیٹ میں جو درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو چھاتر ہیں اور ویورز کے روپ میں جڑے ہوئے ہیں ان کے سوال بھی لیں تو ابھی جو سب سے پہلے سروش کمار آپ کو بثائی دے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سروش کمار جی بہت بہت شکریہ اور میں امروزالہ کا بھی دھنیواد دینا چاہتا ہوں سفل تھا جو کر کے پروگرام ہے انہوں نے مجھے سلیک سمجھا اور یہاں لے کے آئے اور شاید میں کسی کی کچھ مدد کر پایا ہوں یا جو یہ چاہتے تھے وہ ہو پایا ہوں سروش جی کا ایک سوال اور بھی ہے کہ کس طرح سے law section general studies میں law section کے لیے کس طرح سے تیاری کیجئے مولویدھی جیسے جنرل سامانے گیان جو ہے اس میں میرا فہمہ نے پڑھ کے دیکھا تھا ابھی کسی نے بتایا تھا وہ چالیس question آئیں گے اور سو مارکس کے ہوئے ایک question ڈائی نمبر کا ہوگا اس میں بیس سے پچیس question تو جنرل knowledge کی ہوں گے جس میں سے مولویدھی اور سمجھان کو نکال دو پندرہ سولہ یا اٹھارہ question ہو سکتے ہیں لیکن جو ابھی دو ہزار سولے میں جو پریقشا ہوئی ہیں اس میں شاید تین چار question آئے تھے اس section سے مولویدھی والے سے پھر بھی آپ ایک تو سمجھان ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ بچپن سے تھوڑا پڑھتے آئے ہیں یا پھر تیاریاں جب کرتے ہیں لیکن جب ہم اس طرح کے کسی مہٹمے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ساتھ میں ہمیں بھارتی دنڈ سہتہ دنڈ پرکریہ سہتہ ان کی کچھ بہت زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے جو وکیل لوگ پڑھتے ہیں اتنی موٹی کتابیں لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کی کچھ دھارائیں ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے یاد کر لینے چاہیے جیسے پرائیویٹ پرترکشہ اور دو سو نمیانوے سے تین سو ساتھ آٹھ تک ہیں ہتیا مانوود آپ رادک مانوود ہتیا کا پریاس اور ساتھ ہی ہیومن رائٹس والی جو مانواتکار والی وہ چیزیں پڑھنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایک دھارائیں سی آر پی سکھیں جیسے آرم طور پر سنتے ہیں کہ دھارہ ایک سو چو والیس لگی یا وہ ایک ساتھ سولہ کی ہم نے تاروائی کر دی یا کسی کو جو جھگڑے کی سمبھانا تو پابند کر دیا نیلد کر دیا تو وہ کچھ موٹا موٹی دھارہ ہیں اس کے علاوہ محلاؤں کو لے کے بچوں کو لے کے ون نجیب سندکشن اور آج کل سائے پر اپنا آج بہت بڑھ گئے یہ کچھ ان میں سے آئیں گی دھارہ ہیں جو بہت زیادہ وشال نہیں ہے بس اس میں سے ہم کو یہ کرنا ہے کہ یہ کومن ہے یہ آج کل جیسے اس میں کوویڈ 18 میں جو اس کا اولنگن کرتا ہے تو ہم اس پر دھارہ ایک سٹھا کی چارج کرتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے میرا کہنے کے بلے جو آج کل جو چل رہا ہے اس سے سمبندل جو دھارہ ہے وہ آپ پڑھ گئے اسی سے تیاری ہو جائے گی اور اس کو میں نے دیکھا کہ بہت لیندی دے رکھتا وہ اس کو اسٹریس پتلا ہی ہے سمیہ کا تھوڑا سا بھاؤ ہے جو ایک کومن کوشٹن آ رہا ہے بار بار ہمارے پاس کی UPSC کے لیے ایک دن میں کتنے گھنٹے میں پڑھنا چاہیے کیسا ٹائم ٹیور یہ تو جب میں مخردی نگر میں تیاری کر رہا تھا میرے کچھ ساتھی کرتے تھے تیاری اور ان میں سے ایک دو لوگ چلک بھی ہوئے تو یہ تو آپ کے میرا ماننا ہی ہے کہ اگر کوئی پڑھنے بیٹھتا ہے صحیح سے ایک آگرچت ہوتے کنسسٹنسی کے ساتھ تو فورٹی فائی یا فورٹی سیون یا فکٹی زیادہ زیادہ پچاس میٹ تک ایک ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھتا اگر وہ ایک آگرچت ہوتے اس کے بعد اسے دس ویس ویٹ دماغ فری کرنے کے لیے چیزیں چیزیں تو یہ کوئی کریٹیریہ ویسے ہوتا نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں آپ آٹھ سے دس گھنٹے پڑھئے بہت سے لوگ کہتے ہیں میں سولہ گھنٹے پڑھتا تھا کہتے ہیں چودہ گھنٹے پڑھتا تھا میرا خیال آٹھ گھنٹے پڑھنا بہت ہوتا ہے لیکن وہ پڑھائی ہو سا جیسے تو بہت بہت شکریہ سر آپ ہم سے جڑے اور تمام ہم سوالوں کے جواب دیئے جو ہم نے آپ سے پوچھے اور جو لائف چیٹ میں درشکو نے پوچھے اور بھی سوال ہیں اور چونکہ سمیہ کا بھاو ہے تو میں آپ کی جانگر کی سبھی جوابیں نہیں لے سکتا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اگلی اپیسوڈ میں ہم پھر آئیں گے ایک نئے ایڈیشن کے ساتھ نئے سبجیٹ کے ساتھ جس میں ہم بات کریں گے اور تمام ہم سوالوں کے جواب بھی ہم چھاتھروں کے لئے یہ لیں گے تب تک کے لئے ازازت دیجئے نمشکر